من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری غیصر لی امری و احلال اقدت ام لسانی افقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین غیر سے یہ فعل میں فیل ناکس ہم نے شروع کیا ہوئے اور ناکس واوی الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں ناکس جائی میں بھی باب سمیہ یا اسمہو سے استعمال ہونے والا ایک مادہ بلکہ غالباً دو تین مادے ہم نے پسرے لیکچرز میں دیکھے تھے اور جو ماضی اور مزارع کی گردانوں میں تبدیلی آتی ہیں ان کو بھی دیکھا تھا آج انشاءاللہ ہم اس ناکس کو مکمل کریں گے اور ناکس جائی میں آنے والے دو مزید افواب غربہ یدربو اور باب فتح یفتہو ان کے حوالے سے کچھ کوائد سمجھنے کی کوشش کریں مادہ ہے میرے پاس ہا دال یا اور باب ہے واد غربہ یدربو ناکس جائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب غربہ یدربو باب فتح یفتہو اور باب سمیہ یسمہو ان سے استعمال ہوتا ہے نارمل ماضی مزارع کیا بنے گا اس ماتے کو استعمال کرتے ہوئے حدیاء یہدیو حدیاء یہدیو ہدایتن ہدایت دینا راہ دکھانا ماضی میں ہونے والی چینجز دیکھنے کے لئے گردان میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور گردان کو جو ہم نے دو پٹریو میں تقسیم کیا اس کے حوالے سے یہ ایک یونیورسل رول ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ جب گردانوں کی ماضی کی تو جو پہلی پٹری ہے اس میں تبدیلی آئے گی اور ہر سیخے میں نہیں آئے گی یعنی پہلی پٹری کے سیخوں میں سے سیخوں میں تبدیلی آئے گی جبکہ دوسری پٹری جو ہے وہ انچینج رہے گی اس لئے ماضی جو ہے آپ کا ہدایہ ہدایہ ہدایوں ہدایت ہدایتا اور ہداینا پھر آگے یعنی یہاں سے پٹری شروع ہی تھی دوسری تو ہدای یہی ساؤنڈ رہے گی ہدایتا ہدایتما ہدایتن ہدایتی ہدایتما ہدایتن ہدایتو ہداینا کوئی نیا قیدہ نہیں ہے پہلی پٹری تک پہلی بات یہ ہے کہ مستنہ انچینج رہے گا پہلے سیکھے میں کوئی نیا قیدہ نہیں ہے حرف علت پر حرکت ہے تیچھے زبر ہے تو حرف علت کو علف نے تبدیل کر دی جاتا ہے واو ہو تو علف کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے اور یا ہو تو علف مقصورہ کی صورت میں لکھا جائے گا ادا اگر ناکس معاوی ہوتا تو ہم اسے علف کی صورت میں لکھتے ہیں پورے علف کی صورت میں اور ناکس جائی ہے تو علف مقصورہ کی صورت میں لکھا جائے علف مقصورہ چھوٹا علف ابھی دیکھ ایک چھوٹا علف ہے نا تو حدا حدایا دو حروف علت تکٹھے ہو گئے یہ بھی میں نے بتایا تھا یہ بھی ایک یونیورسل رول ہے ماضی کے جبما مذکر کے سنگے میں دو حروف علت تکٹھے ہو جائے گا مادے کا حدیلت گئے جائے گا اگر پیچھے سامر ہو تو برقرار رہے گی برقرار رہے گی تو برقرار رہے گی اگر زبر نہ ہوتی کوئی اور حرکت ہوتی تو صحیح ہے کہ حرف علت کے موافق ہم حرکت لگا اسی کا تیار ہو گیا حدو اگلا ہے حدایت بلکل مذکر والے صحیحے کو سامنے دکھیں حرف علت پہ حرکت پیچھے زبر تو اس کو آپ نے علف میں چینج کیا جب علف میں چینج کیا تو علف اور تا دو خالی ہو گئے دو خالی نہیں آسکتے علف کو بھی نکال دیا اور یہ آپ کا بن گیا حدت اور یہ ملن کی حجہ ہے یہ کسے بننا ہے یہ اس ہی گھر سے بننا ہے لہٰذا حدا تا حدینہ یہاں تو میں پہلے کہتے ہیں کوئی چینج نہیں ہے تو حدا حدیہ حدت حدینا حدیتا حدیتما حدیتی حدیتما حدیتو حدینا حدا اس نے ہدایت دی اس نے ہدایت دی اس نے ہمیں ہدایت دی حدینا اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ لیجئے گا جب ناکس یائی یہاں پر علی فکسورہ آپ کے ساتھ پاس لکھا ہاتا ہے اس کے بعد اگر ضمیر آ رہی ہو مفہول کے طور پر ضمیر مفہول کے طور پر آ رہی ہو تو پھر اس علی فکسورہ کو بھی پورے علی فکسورہ کے صورت میں لکھا جاتا ہے حدا نا یعنی وہ دیکھیں حدا میں نے اب پورے علی فکسورہ کے طور پر لکھا حدا نا اس نے ہمیں ہدایت دی اس نے ہماری رہنمائی کی حدا ایک ایسا فعل ہے جو دو مفہول جا رہا ہے کسی کو ہدایت دینا اور کسی طرف ہدایت دینا یعنی کسی کو راستہ دکھانا اور جو راستہ دکھائے جائے وہ دوسرا مفہول ہوگا یعنی کسی کی رہنمائی کرنا اور جس طرف رہنمائی کی جائے گی وہ دوسرا مفہول ہوگا تو جو دوسرا مفہول ہے وہ عربی گرامر میں آپ کے لئے ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے ڈائریکٹ کا مطلب ہے without preposition بغیر سلے کے اور سلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اب سلہ کون سا استعمال ہوتا ہے دو سلے استعمال ہوتے ہیں لام بھی آ سکتا ہے اور علا بھی آ سکتا ہے اور قرآن سیت میں آپ کو یہ تینوں استعمالات ملیں گے حدا یہدی یہ انشاءالا بھی چین جاتی ہے اس میں تو آپ کے سامنے آ جائے گی حدا یہدی دو مفہول ڈیمانڈ کر رہے ہیں پہلا مفہول جسے ہدایت دی جائے جس کی رہنمائی کی جائے وہ تو without preposition آنا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسے ہاں جس طرف رہنمائی کی جائے جس طرف ہدایت دی جائے وہ دوسرا مفہول ہوگا وہ بغیر سلے کے بھی آ سکتا ہے وہ سلے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور سلہ جو ہے وہ لام کا بھی ہو سکتا ہے اور الہ کا بھی ہو سکتا ہے ادانا اس نے ہماری رہنمائی کی اس نے ہماری لہذا اس طرف یا اس کی رہنمائی کی اس کی ہدایت دی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا پہلا مفہول اور حازہ دوسرا مفہول اور دوسرے مفہول پر لام کی پریویشن لگی ہوئی ہے تو یہ اکثر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت کوٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ ہدا نہ لہذا تمام تعریفیں اللہ اللہ کے لیے اللہ وہ اللہ جس نے ہدا نہ لہذا جس نے ہماری رہنمائی کی اس کی یعنی ہمیں یہ راستہ جو ہے دکھایا اسی طرح آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم فیلے عمر پڑھیں گے تو اہدی ناس سرات المستقیم اہدی ناس سرات المستقیم تو دوسرا مفہول جو ہے وہ without preposition استعمال ہو رہا ہے اسی طرح قرآن مجید میں الہ کی preposition کے ساتھ بھی استعمال ہوئے تو یہ تینوں استعمالات آپ کے سامنے جو ہیں وہ ہدا فیل کے جو ہے آگے ہیں پیجی آپ آتے ہیں مزارے کی جب تھا مزارے میں پہلا سیکھا آپ کا کیا جی یہدی یو یہدی یو سمجھ میں آ گیا تو تہدی یو تہدی یو اہدی یو نہدی یہدی یعنی آپ نے بتا ہے وہ سنا چینگ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہدی یعنی تہدی یعنی تہدی یعنی تہدی یعنی no change یہدی یو نا یز ری بونا یز ری بنا کیا بنے گا یا دی نا یز ری بنا بلکل وہ دیکھیں یز ری بنا یا دی پھر تہدی یو تہدی اور تہدی یو لے جی مسنا تو انچینج ہے پہلا سی کا یا دی یو نا کس وابی میں ہم نے پڑھا تھا کہ واؤ پر پیش ہو اور پیچھے پیش ہو تو واؤ کو ساکن کر دیا جاتا ہے یعنی واؤ اس کے موافق حرکت ہے پیچھے پیش تو واؤ کو ساکن کر دیا یا پر پیش ہو اور پیچھے زیرو یا پر پیش ہو پیچھے زیرو تو یا کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے یہ یہدی یو سے کیا بن گیا یہدی پہلا سی کا تیار ہو گیا یہدی یہدی تیار ہو گیا تو تہدی تہدی اہدی نہدی حسنہ ویسے ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں یہدی یونہ کیا ہو رہے دو حروف اللہ دکٹھے ہو رہے مادے کا اور سیخے کا کیا ہوگا مادے کا گر جائے گا پیچھے زبر ہوتی تو سیخہ تیار تھا زبر نہیں ہے زیر ہے حرکت مٹائیں گے اور سیخے کے وافق حرکت لگا دیں گے یہدی اور یہ جبہ مونس کے جو سیخے ہیں یہ انچینج ہوتے ہیں یہدونا یہدی نا تہدونا تہدی نا صرف لامت گزار نہیں ہوگی نا تہدی ہی نا دو حروف اللہ دکٹھے ہو گئے مادے کا ڈراؤپ ہو گیا پیچھے زبر ہوتی تو رہتی لیکن زبر نہیں ہے زیر ہے مٹائیں گے اور سی ہے کہ حرف اللہ کے موافق حرکت لگائیں گے وہ کونسی ہوگی زیر یعنی مٹا کر زیر اس لئے لگائی پتہ چلے قائدہ ہم نے اپلائی کیا تو بن گیا تہدی اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناکس یائی میں آپ کی لیپٹ ہینڈ سائیڈ شوڈ بی ایکول ٹو لیپٹ ہینڈ سائیڈ تو دیکھیں یہدی تہدی اور تہدی آپ نے اس کا مطلب کی گردان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو تو حدا یہدی یہدی تہدی تہدی اہدی نہدی یہدیانی تہدیانی 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 یہدونا یہدینا تہدونا تہدینا تہدینا تہدی 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 دیتا ہے لا تہدی 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 نہیں دیتا اِنَّكَ لا تہدی بے شک تہدی تہدی نہیں دیتا من تہشاؤ جس کو تہدی یعنی ہدایت اللہ وہی دے سکتا یعنی اس کا اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے اس لیے ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے اس لیے نبی کمسی نے بھی جو دعائیں سکھائی ہیں بڑی پیاری دعائیں اَلُوكَ الْحُدَا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کروں تو ہدایت اللہ نہیں دینی ہے لیکن اللہ تعالی کس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی قادر ہے اللہ تعالی رازق ہے بلکہ الرزاق ہے اللہ چاہے تو ہمیں گھر بیٹھے بھی رزق عطا کر سکتا ہے ایسے ہے نا اللہ قدرت رکھتا ہے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کا کیس کیا ہے انہیں رزق ملتا بھا تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہدایت والی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے کو کہتے ملیں گے کہ میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے دعا کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوشش وہ ضروری جسنا رزق کے لئے آپ کوشش کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں مانداری سے آپ میں سے کوئی شخص کبھی کسی کو یہ کہتا ہے کہ میرے لئے دعا کرنا کہ میں صبح آفیس چلا جاؤں کوئی دوسرے وہ کہتا ملے گا کہ زیادہ دعا کرنا میں صبح دکان کھول لوں نہیں نا کیوں اللہ تو الرزاق ہے اللہ آپ کو رزق دے سکتا ہے گھر بیٹھے دے سکتا ہے لیکن آپ اس کی صفت کو جانتے ہوئے کوشش کرتے ہیں ٹائم پہ آفیس پہنچیں گے وقت میں دکان کھولیں گے ایسا ہی نا کیونکہ پتا ہے کہ اگر حسن آکیا تو وہ رزق جو ہے اس میں مسئلہ بن جائے گا لیکن ہدایت اس حوالے سے ہم اللہ کی صفت پہ اتنا پاکیوں کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ نہیں دینی دیفنیٹی اللہ نہیں دینی ہے لیکن کس کو جو ہدایت کی کوشش اللہ اسی کو ہدایت دیا یہ بھی قرآن مجید یہی بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے پس اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور یہ دعا آخری دنہ تک ہماری زبان پر ہونی چاہیے اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں سوت الفاتحہ میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدن السراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے تو ہمیں آخری لمحے تک سیدھے رستے کی ہدایت کی ضرورت ہے اور اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے ذہنی لیں جی حدا یا حدیث سمجھ میں آگیا ایک دو مادے اور دیتا ہوں باب ذرا بھائی حدیث پوچھیں یہ آپ انشاءاللہ دلہ کر لیں گے مادہ ہے میرے سپاس نیم شین یا جی باب یہی ہے ماشا یا یمشی یو تو کیا بن گیا مشا یمشی چلنا تو گردان ہو جائے گی ذلی مشا مشت مشتا مشینا یمشی یمشی تمشی تمشی امشی نمشی یمشی یعنی تمشی یعنی تمشی یعنی یمشینا یمشینا تمشینا تمشینا تمشی مشاہ یمشی چلو ایک مادہ اور لیں قاف واد اور یا کوا یا یک یو کوا یک دی ٹیک ہے فیصلہ کر دینا کوا یک دی کوا کوا یا کذو کذت کذرطا کذینا کذیتا کذیتما کذیتما کذیتی کذیتما کذیتنا کذیتو کذینا یک دی تک دی تک دی اک دی نک دی تو گدان انشاءاللہ دلاک سے کر سکتے ہیں ایک مادہ صرف ہم نے اس بات سے گزارنا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا کہ کہاں کہاں چیز آتی ہو اس کو آپ فالو کرتے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں نمبر جی ناکس جائی میں اگلا باب ہے مارا باب فتح یفتہ ہو مادہ ہے میرے پاس سین آین یا باب فا جی کیا بنے گا ماضی سا آیا یس آئیو سا آیا یس آئیو اب یہ دیکھیں ہدا آیا کے وزن پہی ہے ہدا وہی نا تو وہی رولز ہیں اس لئے اس سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہدا تو یہ بن گیا سا آ اب باقی سی کے بھی زیادہ دیکھ لیں سا آ سا آیا سا آ سا آت سا آتا سا آینا سا آیتا سا آیتما سا آیتن سا آیتی سا آیتن سا آیتن سا آیتن سا آینا تو اس لئے ماضی میں ہم پریکٹس نہیں کریں گے کیونکہ باب زاربہ کا ماضی جو ہے آپ دیکھیں بلکل ایک ہی جیسے ہے تو جو چینجز باب زاربہ میں آئی ہے وہی چینجز باب فتح میں کلر ہو کیا یہ ہمارے لئے ایک نیا آیا نیا تو نہیں ہے سارے سے آپ نے یاد ہے راضیہ یرز آئیو یہ یس آئیو ہے اسے بھی وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہرکت ہے پیچھے زبر ہے ہرکت میں لکھا جائے گا یا ہونے کے صورت میں علم مقصورہ یس آ راضیہ یرزا کلر ہو گئے نا تو کہیں دوسرے باب سے میں ماضی مل رہا ہے کہیں مضاہرے مل رہے تو رولز کوئی نئے نہیں ہیں بس صرف اب باب پھیلے میں باقی حقائد اگر آپ دیکھیں آپ سوچتے ہوں گے کہ ناکس کے بہت سار رولزیں ایسا نہیں ہیں کوئی رولز نہیں زیادہ یس آ تس آ تس آ اس آ نس آ یس آ یعنی تس آ یعنی تس آ یعنی تس آ یعنی یس یس آو نا یہ تھا نا یس آ یون ہے نا بہت کس پر چل جے گا یہاں سے آپ کو بہت کس پر چل جے گا یس آو نا اور یس این تس آو نا تس آئین اور تس 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 آئین تو سآ یس آ کوشش کر کوشش کر اب ایک مادہ میں اور دے رہا ہوں اور اس سے آپ سے درخواست دیں اس کا ماضی اور مزارے کا پہلا پہلاسی کا بنا دیں باقی گردار انشاءاللہ طلاب کر لیں گے مادہ ہے میرے پاس حمزہ با اور یا با فائی ہے ہاں جی نارمل مازی مزارے کیا بنا ابا یا یا بایو ابا یا یا بایو لے رو گیا نا چینجز کیا بنا ابا یا یا با ابا یا ابا ابا یا با ابا یا با کے معنیوں پر انکار کرنا اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھکو تو ابا اس نے انکار کیا وسطک برا اور بڑا بننا چاہے اور یا با وہ انکار کرتا ہے یا انکار کرے گا جانبی قسم کی حدیث میں آپ کو سنائی تھی آج اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آپ سے سنے فرمایا کہ کل امتی کل امتی کیا درجمہ میرا ہر امتی میرا ہر امتی یا میری تمام امت میری پوری امت مقتدہ جبلاہ اسی میں ہم بن رہے مقتدہ آگیا کل امتی میرے تمام داخل ہوں گے الجنت جنت میں کتنی بڑی خوشخبری ہے کتنی بڑی خوشخبری ہے قائدہ لیکن اس قائدے میں آپ نے ایگزیمٹ کیا کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی قائدہ ہوگا کوئی نہ کوئی ایکسپشن اس کا ضرور ہو اس قائدہ کا بھی ایکسپشن ہے اللہ اللہ سوائے من ابا جس نے انکار کر دیا میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے صحابہ نے پوچھا کہا گیا مئی یعبا یعبا مئی یعبا کون انکار کرے گا جدت مجانے سے کوئی انکار کرے گا صحابہ نے پوچھا مئی یعبا یا رسول اللہ 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 انکار کون کرے گا مالا صحابہ نے فرمایا بہت پیارے الفاظ ہیں من اتا انی یہ آگے آئے گا انشاءاللہ اللہ اتا یو اتا اتا کرنا من اتا انی جس نے میری اتا کی دخل الجنہ پر دخل جنہ جنہ جس نے میری تا کی وہ جنت میں داخل ہو گیا وَمَن اَسَانِ یہ اَسَا جو میں نے کہا تھا آپ کو اَسَانِ اَسَانِ مَانِ کرنا وَمَن اَسَانِ اور جس نے میری نافرمانی کی فَقَدْ اَبَا اَسَانِ 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 بہت سخت حدیث ہے اگر دیکھا جائے الفاظ کے حوالے سے بڑی خوشخبری ہے یہاں پر کہ ہر عمتی آپ سے فرمائے جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا ظاہر بات ہے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا لیکن آپ سے نے فرمایا کہ وہ انکار ہے کیا مَنْ اَتَانِ جس نے میری نا فرمانی کی فقط نبی اکرم سلسل کی اطاعت اصل بھی اللہ کی کیسے نا مَنْ يُتِر رسول فَقَدْ اَتَاءَ اللَّهُ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے کوئی اللہ کی اطاعت کی اور آپ سے سمجھیں اس کو ایک حدیث میں فاضح کیا ہے کہ مَنْ اَتَاءَ نِ فَقَدْ اَتَاءَ اللَّهُ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ اَسَاءَ نِ اور جس نے میری نا فَقَدْ اَسَلْفَ اور اطاعت اور نا فرمانی کس کی ہوتی ہے حکم کی ہوتی ہے حکم کی اور آپ صحابہ کی زندگیوں پر حضر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں کس سے بھی بڑھ کر کچھ تھا انہوں نے تو انہوں کی اطاعت کے لئے حکم نہیں بھی دیا تو انہوں نے اس کو بھی فالو کیا بے شمار واقعات ایک صحابی حکم کو اس حال میں ملے ایک دفعہ زندگی ملاقات ہوئی اور اس حال میں دیکھا کہ انہیں بیکم صحابہ کی کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا ساری زندگی انہوں نے اپنے کرتے کا بٹن نہیں بند کیا کہ میں نے اللہ کی اس حال میں دیکھا نہ ہو کیا نبی قسم نے اس کا حکم دیا تھا اب یہ صحابہ اس سے آگے آپ کیا چلیں جی وہ تو صحابہ تھے جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے ان میں بھی آپ بیش مار ایسے واقعات ملیں گے اپنے آئمہ کو دیکھ لیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے یعنی آپ جب بھی مدینہ منورہ میں تشریف لے کے گئے ہیں تو اپنے جوتے اتار لیا گئے ہیں اب مجھے بتائیں کیا آپ صلی اللہ نے ایسا حکم دیا امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث اپنی محتبہ جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں اور درس قرآن دیتے رہے روز رسول پر بیٹھ کر تو آپ اپنے اس موستہ کے اور آکھ اتنے آہستگی سے پلٹتے تھے کہ 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 تکلیف نہ ہو اور اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے ایک مردہ ایک بچھو کاٹ گیا انہیں اور وہ برداشت کرتے رہے یعنی آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوتے لیکن وہ شور بھی انہوں نے نہیں کیا کہ نہیں شور نہیں کرنا یہاں پر اور نیچے آئیں حضرت بایزیز بستامی رحم اللہ کے بارے میں غالبا آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ خربوزہ پیش کی آگیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے اس حضرت میں خربوزہ کیسے کھائے 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 یا مجھے نہیں پتا اب یہ اس دور میں سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں یعنی آج کا جو جدید ذہن ہے وہ ان کے بارے میں بڑی عجید سی رہ لیکن آپ دیکھنے وہی لوگ تھے جو آج بھی ان کے نام لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر دل کے اندر ان کے لئے ایک محبت محسوس کریں ایسی 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 حکم کیا چلے ہم اس قابل تو ہو جائیں کہ آپ کے جو احکام ہیں آپ کے جو حکم ہیں جو آپ نے حکم دیا جو اصل میں اللہ ہی کا حکم ہے اس کو تو پورا کرے ہم تو حکم بھی نہیں پورا کرے اور پھر بھی درتے تھے سب کچھ کرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے اور ہم کچھ نہ کرنے کے باوجود اتنے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے بہرحال کمی کتاہی ہم سب میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو اور کتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق باست میں جیل اللہ ہمارا ناکس مکمل ہو گیا میں ایک پچر آپ کے سامنے آخر میں رکھ رکھ رہا ہوں اب تک صحیح اور غیر سے افعال کی جو ہم نے پچر رکھی ہے تاکہ پچر آپ کے سامنے آج تو انشاءاللہ ساتھ آپ کو یاد دیں گی انشاءاللہ آپ کی سامنے پوری ایک پچر آج گھروف مادا کے اعتبار سے فیل دو قسم کا ہوتا ہے صحیح اور غیر صحیح غیر صحیح فیل تین کون کون سی نمبر ایک محموس محموس کی آگے تین قسم ہے کون کون سی محموس الفا محموس ال این اور محموس ال نام ٹھیک ہوگی اس کے بعد غیر صحیح فیل کی دوسری قسم مضاف مضاف این اور لام کلمہ کی جگہ پر سی پڑھ اور تیسری ہے موتل موتل کے آگے تین اقصہ ہمیں کون کون سی موتل الفا موتل این اور موتل لام موتل الفا کا نام ہم نے پڑھ ہے مثال موتل اللہ ان کا دوسرا نام اج اور موتل اللہ کا دوسرا نام مار کس ٹھیک پھر ان تینوں میں فرد اٹھ ویجن ہے واوی اور یائی یعنی مثال اگر ہے تو وہ یا واوی ہے یا یائی ہے اگر اج 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 تو وہ بھی یا واوی ہے یا 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 اگر آپ کے سامنے آجے اور آپ غور کریں کہ کہاں پر قائدہ اپلائی ہوئے اس کے سقع پر قائدہ اپلائی ہوئے تو انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ محموز میں محموز الفا میں ہی قواعد اپلائی ہوئے ہیں مہین پر چینجز آئی ہیں مضاف میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ چینجز کے ساتھ کی ساتھ ٹھیک 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 مثال میں جائی میں چینجز نہیں آئی واوی میں چینجز آئی ہیں اور واوی میں چینجز کہ آئی ہیں صرف تین عباب کے صرف تین عباب حضف والے قواعد اور فا ان عباب میں مزارہ معروف کی گردان میں چینجز آئی ہیں کیا آئی ہیں معروف حضف ہو گیا اجواف میں چینجز آئی ہیں دونوں میں واوی میں بھی ہیں یائی میں بھی ہیں قواعد سے کالا ہو گیا یکولو سے یکولو ہو گیا جایا سے جا ہو گیا یجیو سے یجیو ہو گیا پھر ناکس میں واوی میں بھی اور یائی میں بھی تبدیلی آئی ہیں جو کہ ہم نے ٹوپک آج جو مکمل کیا ایک چیز صرف رہتی ہے آخری ہم نے یہ جو چینجز ہوتی ہیں اس میں مجہول کے حوالے سے جو چینجز تھی ان کو ہم نے اتنی توجہ نہیں دی ان کا ہلکا سا آپ کے سامنے جو ہے میں تذکرہ کرتا چلوں کہ مجہول ماضی بھی ہے اور مزارے بھی ہے ماضی مجہول کا میں نے آپ کو ایک یونیورسل فارمولہ بتایا کہ کیا ہے یعنی آپ کے پاس جو فعالہ ہے نا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آخری ہر کو چھیڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے اسے زیر دینی ہے اور پیچھے حرکت والے حروب کو پیش سے پیش حرکت سے تبدیل کر دینا ہے تو یہ بن گا آپ کے افوئلہ اور جو مکارے ہیں یف الو چاہے یف الو ہے چاہے یف الو ہے کوئی بھی ہے اس میں یونیورسل رول کیا ہے یعنی این کلمہ کی تو ہرکت چینج ہوتی رہتی ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے آخری ہر کو چھیڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے اسے زبر لگانی ہے اور علامت مزارے کو صرف پیش کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے یہ بن جائے گا آپ کا یف الو تو مازی مجھول اور مزارے مجھول مزارے مجھول کی قردان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تھا مجھے دم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن جائے گا تو الفاہ میں محمود الفاہ میں مازی قردان میں کوئی تبدیلی نہیں تھا لہذا مزارے مجھول کی قردان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں اس کا کیا بنے گا جی یو مرو یو مرو تو مرو تو مرو او مرو محمود الفاہ کا رول کے دو ہم سے کٹھے ہو جائیں اس طرح کے پہلے حمزے پر حرکت ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دے جاتا ہے ساری ریویزن میں کروار ہوں او مرو تو صرف وہ ایک سی کا جو چینج ہوتا تھا تھا نا وہ مزارے مجھول میں بھی چینج ہوگا تو وہی چینجز جو ماضی معروف اور مزارے معروف گردان میں آپ نے دیکھی تھی ماضی میں تو آئی نہیں تھی اسی طرح مزارے ماضی مجھول میں بھی نہیں آئی گی ہاں مزارے معروف میں آئی تھی تو مزارے مجھول میں بھی آگئی مضاف میں ہم نے کیا تھا مادہ رادہ تھا ٹھیک ہے اس پہ اپلائی کہ رہے ہیں یہ فوئلہ کے بزن پہ لائیں تو کیا بن جے گا رودیدہ اور کیا بن گیا یہ ردہ رودہ 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 رودیدنا رودیدتا رودیدتما رودیدتما رودیدنا رودیدنا آنجی یر دودو آخری کو چھیڑنا نہیں پیچھلے کو چھوڑنا نہیں زبردی شورد دو دونوں ہم نے دال کو مرش کرنا ہے دال کھر کے پیچھے گئی یرددو شورددو تورددو تورددو ارددو ارددو بیلکو چینجز تھی ماضی معروف مزارے معروف میں وہی چینجز آپ کے سامنے آگئے آگئے مثال کوئی چینج نہیں ہے نمازی مجھول میں جیسے اوریجنل استعمال ہوتی ہے ویسے اوریجنل استعمال ہوگی صرف مزارے معروف کی ہے تینہ باہ میں چینج آئی تھی نا عجبب عجبب واوی قاف واو لام قابلا آخری کو چھیڑا نہیں پیچھلے کو چھوڑا نہیں زیر اس کو پیش کیا بن گیا کوویلا 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 واو پر زیر حرکت انتہائی عجیب عجیب بات ہے تو عرب کے بعض قبائل نے کیا کیا اس واو کی حرکت کو ہٹا دیا اس کو ساکن کر دیا اور مجھول استعمال کیا کولا کولا کچھ نے یہ کیا کہ واو کی حرکت جو ایک پیچھے دی پیچھے بھیج دی پیچھے کاف پہ پیش تھا انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا تم جاؤ حرکت پیچھے دی واو کو ساکن کر دیا جب یہ کیا تو اور مسئلہ ہو گیا کیولا بن گیا ٹھیک اب پھر کیا کیا ہے انہوں نے کہا جی واو سے پہلے زیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو پہلے کام کر چکے تھے انہوں نے کہا اچھا اب ایسا کرتے ہیں اس واو کو جو ہے وہ زیر کے موافق ہمت میں چینج کر دیتے ہیں کیلہ بھلے تو کیلہ اکثر استعمال کیا لیتا ہے اس سے ایک ریزلٹ یہ ہے نکال لیا گیا کہ اجواف سے جو ماضی مجھول آتا ہے وہ فیلہ کے وزن پر آتا ہے فی لا کیلہ کیلہ مئی آبا یا رسول اللہ کہا کیا کہ اللہ کے اسے سے کون انکار کرتے ہیں اب یہ فیلہ کے وزن پر ایک دو ذرا کریں سین واؤ کاف مادہ جی کیا آپ نے کہا اس فیلہ کے وزن پر لائیں ذرا سیکہ اور ہاں کے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف پھر یہی رول جو اپلائی ہوتا ہے آپ کا اس میں اجواف جائی میں بھی تو جیم یا اور حمزہ کیا پرنے گا جی فیلہ کے وزن پر لائیں جی وَجِئَا يَوْمَئِزِمْ بِجَهَنَّمَا اور جہنم کو لائے جائے گا تو فیلہ کا وزن آپ کے سامنے آگیا اور مزارے میں مزارے مجھول میں کیا تھا یک بلو ہے نا چینج کریں آخری کو چھیڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں زبر دے اور یکولو حرف علت پر حرکت ہے پیچھے ساکھے نے حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے بھیجی زبر اور اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا یکالو 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 لہو ابراہیم اسے ابراہیم کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا ان کے تو سب لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا من فال عربی آلیہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے یکالو لہو ابراہیم جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ناکس کیا ہے جی دعا پویلہ کے بزن پہ لے کے دعا واؤ واؤ سے پہلے زیر ہو تو واؤ کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے دعا یفعلو یدع یو یہ واؤ یا میں چینج ہو گیا ہر فعلت پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو علی مقصورہ کے طور پہ لکھا جائے گا یدع یہ ساری گردانیں معروف کی اور مجھول کی آپ کی بھوک میں دی گئی ہیں جو جو چینجز آتی ہیں وہ آپ گردانوں میں دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ یہ ایک پیچیدہ اور مشکل لیکن دلچسپ ٹاپک ہے اور اہم ٹاپک ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اس کو آپ سکپ نہیں کر سکتے آپ یہ سوچیں کہ غیر سی حفال پڑے بغیر آپ کلانے مجید کے الفاظ کو سمجھ سکیں گے تو یہ آپ کی بھولیں اس لئے میں نے آپ کو ایک مرتبہ ان سے نکال دیا ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو جو چینجز آئی ہیں وہ رولز کے تحت آئی ہیں اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو وہ رولز آپ کو یاد ہو سکتے ہیں کل سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کل پھر انشاءاللہ ہمارا آسان ٹاپک جو شروع ہو جائے گا بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس ٹاپک کو بھی آسان کریں جو ہم نے پڑھ لیا اور آنے والے جو چند دن رہ گئے ہیں ایامہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان کریں اور ہمیں اس پورٹس کو خیریت سے مکمل کریں سبحانک اللہم و ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تو بھولو موسیقی